جو لوگ بھی میڈیکل یا سرجیکل کی فیلڈ سے بلاؤں کرتے ہیں کوئی اس بات کا علم لازمی ہوگا کہ یہ جو سرنجیز ہوتی ہیں جو انجیکشنز ہوتی ہیں یہ کتنی زیادہ وائلڈی یوز ہوتی ہیں پاکستان کے اندر کہ کسی بھی ملک کے اندر کتنی زیادہ اس کی یوزی جائے ہسپیٹلز کے اندر کلینکس کے اندر یا ڈیفرنٹ لیبارٹریز ہوگی یا مختلف جو باقی بارٹنیکل لیبارٹریز ہوگی اور ڈیفرنٹ جتنے بھی جو ہے مرلہ کے ایسے پلات فارمز ہیں وہاں پر کتنی زیادہ وائلڈی یوز ہوتی ہیں اور اس کے منفیکچرز پاکستان میں کتنے زیادہ ہیں جتنے منفیکچرز اس کی ہیں پاکستان میں گھنتی کے اندر آ جاتے ہیں اور وہ ان کی کافی زیادہ منوپلی کریٹ ہوئی ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ اس فیلڈ کے اندر آتی نہیں ہے ویسے پاکستان کے اندر لوگ منفیکچرنگ کے اندر بہت زیادہ کم آتی ہیں زیادہ تر لوگ پریفرنس دیتے ہیں کہ ہم ایمپورٹ کر کے بیج دیں گے اور جو لوگ آتے بھی ہیں وہ لوگ میڈیکل کی فیلڈ میں جیسے یہ سرجیکل ایکویمنٹ ہوگے ان کے اندر تو بالکل بھی نہیں آتی یہ تقریباً یا تو باہر سے ایمپورٹ کی جاتے ہیں اور اگر پاکستان میں بن بھی رہے ہیں تو کچھ گھنی چونی جو فیکٹریز ہیں وہی بنا رہی ہیں ایک کوششن ہمارے ذہن میں یہ بھی آتا ہوگا کہ آخر اگر ہم نے منفیکچرنگ سٹارٹ کرنی بھی ہے تو ہم کہاں سے کریں کہاں سے ہمیں منفیکچرنگ کی یونٹس ملیں گے اور کیا پروسیجر ہوگا منفیکچرنگ کا تو آج اس کے بارے میں جتنی ہو سکی گیا آپ کو ڈیٹیل دوں گا سب سے پہلے تو منفیکچرنگ یونٹس کی بات کر لیتے ہیں تو منفیکچرنگ یونٹس آپ کو کافی زیادہ اچھی ریٹس کے اوپر اگر آپ نے قابل ہی نہیں لینے تو قابلی لینے تو آپ انجیکشن کی سرنجیز کی منفیکچرنگ کی طرف نہ جائے گا کیونکہ اس کی منفیکچرنگ کے لیے ایک اچھی کوالیٹی بھی پروائیڈ کرنی ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی مشین اٹھا کے اس کے پر مولز لگا دی اور منفیکچرنگ سٹارٹ کر دی کہ جیسے بھی مال نکلے گا ہم اس کو بیج دیں گے سرنجیز کیونکہ سرجیکل آئیٹم ہے اس کے نا کافی زیادہ کوالیٹی کونشیوس ہونا پڑے گا اور ایک اچھی کوالیٹی کی مشین آپ کو جیائر لینی پڑے گی سٹارٹنگ کے اندر اور چائنہ سے آپ کو کافی زیادہ اچھی اور کافی ہی زیادہ ریلائیبل سپلائرز مل جائیں گے ایک سپلائر جو ہے ننگمو کے ان ان کی آپ کو جیائر وہ ڈیٹیلز ساری کی ساری سکرین پر شو ہو بھی رہی ہوں گی ان سے بھی آپ ریکائرمنٹ لے سکتے ہیں اپنی جوان سے بھی آپ کو سرنجیز چاہیے ہو جس بھی قسم کی مشینری آپ کو چاہیے اور سرنجیز کی ریلیٹرز وہ آپ کو پروائیڈ کر دیں گے اس کے علاوہ ننگمو شہر کے اندر ہی آپ کو کافی زیادہ اور سپلائرز مل جائیں گے جو کہ منفیکشنگ یونٹس مکمل بیچتے ہیں اور برینڈ نیو یاد رکھی گا میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ سیکنڈ ہینڈ یونٹس کی طرف نہ جائیے گا کیونکہ آپ نے اگر سرنجیز کی منفیکشنگ کی طرف جانا ہے تو آبیسلی سرجیکل آئیٹمز کے لیے کافی زیادہ قوالیٹی کرائیٹیری کے پر پورا اترنا ہوتا ہے اور وہ سارے سیکنڈ ہینڈ مشینری اس قوالیٹی کی منفیکشنگ نہیں کر سکتی اس قوالیٹی کی پروڈکشن آپ کو نہیں دے سکی کہ آپ ایک اچھی قوالیٹی کے جو پروڈکٹ اپنا وہ تیار کر سکیں اور بہتر قریقہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان سے آپ راو میٹریل جو ان سے بھی یوز کرنا ہو وہ پاکستان سے بندہ اٹھائے اس راو میٹریل کے اوپر سیمپلز وہاں سے پروڈیوس کروا کے پھر لا کے قوالیٹی چیک کروا لے کہ قوالیٹی ٹیسٹ ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے قوالیٹی ان کی پاس ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی جب تک قوالیٹی پاس نہیں ہوتی تب تک منفیکشنگ یونٹ کو جو ہے وہ پرچیز کرنے کا بلکل بھی تک نہیں بنتا ویسے زیادہ جو ہے پاکستان کی ہیلس سٹینڈرز ہو کے یا اگر کسی نے ایکسپورٹ کے طرف جانا ہے تو انٹرنیشنل ہیلس سٹینڈرز ہو کے اور اب چائنے کی بات کر لیتے ہیں کہ جس کمپنی کا میں نے انٹرڈکشن کروایا اگر آپ نے اس کمپنی سے انفرمیشن لینی ہے یا آپ نے کسی بھی اور کمپنی سے انفرمیشن لینی ہے تو دیکھی یاد رکھی گا کہ وہ زیادہ تر کوشش کریں گے آپ کو کہ ایف او بی پرائز کوٹ کریں جتنے بھی آپ کے پاس ٹریڈنگ کمپنیز آپ کو جا ہے وہ آپ کے ساتھ رابطہ کریں گی ان کی پریفرنس یہ ہوگی کہ وہ آپ کو ایف او بی پرائز کوٹ کریں وہاں پر آپ نے یہ چیز لازمی دیکھ لینی ہے کہ آپ کوشش کیجئے گا کہ ای ایکس ڈبلیو یا پھر ڈی ڈی پی پرائز جا ہے ان سے کوٹیشن لیں کہ ہمیں ڈی ڈی پی پرائز جا ہے کوٹ کریں اب ڈی ڈی پی پرائز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپنی جس سے آپ وہ مشین خرید رہے ہوں گے وہ آپ کو پاکستان میں ساری چیزیں کلیر کروا کے آپ کے ڈور سٹیپ کے اوپر پہنچ کر ریٹ آپ کو دے گی ساری کی ساری ٹینشنیں جی ہیں اس کمپنی کو اٹھانے پڑیں گے آپ کو کسی بھی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی آپ کو صرف اور صرف ایک چیز ہوگی کہ پاکستان کے اندر جو سرٹیفکیشنز وغیرہ چاہیے ہوں گی وہ آپ کو صرف دیکھنے پڑیں گے اس کے علاوہ آپ کو زیادہ کوئی بھی تینشن انٹرنیشنل مارکیٹس کی یا وہاں سے پاکستان میں لانے کی کوئی بھی تینشن آپ کو جلنے نہیں پڑے گی اور اگر کوئی کمپنی یہ بولتی ہے کہ ہم ڈی ڈی پی ریٹ پروائیڈ نہیں کرتے تو ان کو کہیے گا کہ پھر ہمیں کم از کم ای اکس ڈبلیو ریٹ پروائیڈ کریں اب ایکس ڈبلیو ریٹ کے اندر یہ ہوگا کہ وہ کمپنی آپ کو کراچی پورٹ کی اوپر مال پہنچ دیں گے اور آپ کو وہاں سیف ریٹ فاروڈرز بغیرے کی ٹینشن لینے پڑی گی بلکہ ڈیریکٹلی آپ کو کراچی پورٹ پر مال مل جائے گا کراچی پورٹ کے بعد آپ وہاں سے کوئی ایجنٹ کر کے یا خود بھی کسٹم والوں سے کراچی میں پھر آپ کوئی بھی جائے کلیرنگ ایجنٹ اپنا ہائر کر لیں یا آپ جس شہر سے بلانگ کرتے ہیں اس شہر کے کوئی کلیرنگ ایجنٹ ہائر کر دیں وہ بھی آپ کو جائے کافی در ایجنٹ کروا دے گا اور آپ نے ہمیشہ جب بھی کوئی کلیرنگ ایجنٹ سے بات کرنی ہے تو اس کو کہنا ہے کہ ہمیں دور سٹیپ کر ریٹ دو کہ ہمیں جون سے بھی سمان ملے وہ ہمارے دور سٹیپ کے اوپر پہنچ ملے یا ہمیں گودام میں جس بھی جگہ پر ہمیں پروڈکٹ چاہیے ہوگی وہاں پر ہمیں جی پہنچ کر ریٹ دو اس کے اندر آپ کی کافی زیادہ بچت ہو جائے گی کرائے ہیں ان کے اندر کی ان کی آوریڈی سیٹنگز ہوتی ہیں کرائے وغیرہ یہ کافی زیادہ سسٹی ریٹ کے اندر کرائے بھی ارنج کروا دیتے ہیں ایس کمپیٹ ٹو اگر ہم خود کروانے جائیں تو اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتایا کریں اگر آپ کو کوئی بھی کنفیجن ہو رہی ہو کسی بھی ٹاپک کے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی کنفیجن ہو رہی ہو تو مجھے کومنٹ سیکشن میں بتایا کریں میں سب کے کومنٹس پڑھتا ہوتا ہوتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جون سے کومنٹس امپورٹنٹ ہوں ان کا جواب دیکھوں اگر جواب دی جا سکے تو میں اس کے اوپر ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی بنا دیتا ہوتا ہوں تاکہ آپ کے لئے کافی زیادہ آسانی ہو سکے well that's all for it ڈو اللہ حافظ take care for yourself